اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بگ انفارمیشن چینل دوستو ویسے تو ٹیک پہ بات کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے موبائل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میرا یہ فرسٹ ایکسپریرینس ہے اور میرا پہلا تجربہ ہے اور میرا یہ پہلا ویلوگ ہے کہ جس حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دراصل میں ایک گاؤں آیا ہوا ہوں اور یہ گاؤں ہمارا ایک بہت ہی امدہ اور خوبصورت گاؤں ہے تو گاؤں کے بارے میں دیاتوں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بڑا ہی خالص اور اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں شہر کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے آباد کی ہیں گاؤں اللہ تعالی نے خود بنائے ہیں اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں ہر چیز خالص ملتی ہے مثلا گھی ملتا ہے تو خالص ملتا ہے دودھ ملتا ہے تو خالص ملتا ہے اسی طرح ہمدردیاں پیار محبت ہر چیز خالص آپ کو ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ خالص ہوتے ہیں اور اللہ والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں تو دوستو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو دوستو یہ ویلوگ یقیناً جتنے بھی آپ نے ویلوگز دیکھے ہوں گے ان سے ہٹ کر ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس کی معلومات بھی دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور یہ چیز کیسے بنتی ہے انشاءاللہ جیسے ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے گا جو اس حوالے سے میں گائیڈ کر سکتا ہے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اور ہمیں بتائے گا کہ یہ چیز اس طرح تیار کی جاتی ہے اس کا یہ یہ فوائدہ انشاءاللہ ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے ان کا انٹرویو بھی لیں گے ہمارے ساتھ ایک بھائی بھی موجود ہے انشاءاللہ ہم ان سے بھی سوالے سے بات کریں گے وہ بھی گاؤں کی جتنی بھی دھیات کی خاصیت ہے اور خصوصیات ہیں ہم سے وہ شیئر کریں گے اور آپ سے بھی شیئر کریں گے یقیناً فائدہ مند ہوگے آپ میرے پچھے جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑھ کا درخت ہے اور یہاں کی مقامی زبان میں جو دھیاتوں کے ہیں لوگ اور پنجابی میں اس کو بورڈ کا درخت بولتے ہیں اور یہ عام طور پہ ڈیروں پہ ہوتا ہے یا آپ نے کبھی بہت بڑے دربار مزار وغیرہ وہاں پہ ہوتا ہے یا کہیں چوک میں ہوتا ہے گاؤں کے یا کسی ایسے محلے اور گلی میں ہوتا ہے گاؤں میں عام طور پہ کہ جہاں پہ لوگوں کا چوپال ہوتا ہے لوگ بیٹھتے ہیں مل بیٹھتے ہیں وغیرہ بھی چلتا ہے عامی معاملات ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو دوستو یہ وہ درخت ہے اور اس کی انچائی اور اس کی ما شاء اللہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ درخت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا سایہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے اور یہ صدا بہار کا درخت ہے کوئی خاص موسم میں نہیں ہوتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو موسم کے لحاظ سے اس کے پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں تو چلیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے فالسے کا باغ یہاں پہ موجود ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں گو کہ فالسہ نہیں لگا ہوا کیونکہ یہ موسم ختم ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عام طور پر گرمیوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ موسم عطا کردہ اور یہ فالسہ ہوتا ہے چلیں ہم انشاءاللہ آپ کو فالسک طرف لے کے چلتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے چلیں جی ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں دوستوں کو دکھاتے ہیں یہ باغ ہے انشاءاللہ ہم یہاں پہ چلتے ہیں جو بھی یہاں پہ باغ ہوگا یا جو چیز ہوگی ہم دکھائیں گے یہ گاؤں کا ایک حصہ ہے اور بڑا خوبصورت ہے یہ قدرتی اور نیچرلی خوبصورتی ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں اتنی تنی دور کا سفر کرتے ہیں تو آج ہم بلا مبالغہ اور بغیر لگی لپٹی کہ ہم انشاءاللہ آپ کو یہ دکھائیں گے اور بتائیں گے یہ خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاؤں کا ایک ماحول ہے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اس حوالے سے گائیڈ کریں گے تو جی دوستو الحمدللہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فالسہ ہے اور اس کے پودے اتنے ہی ہوتے ہیں اور یہاں پہ لگتے ہیں یہ جو اس کی ٹہنیاں ہیں اسی پہ فالسہ لگتا ہے اور ہاتھوں سے توڑنا پڑتا ہے بڑی محنت ہوتی ہے یقینہ جتنے بھی پھل ہیں ہر ایک پہ ویسے محنت ہوتی ہے اس کو بنانا جو ہے اس کو لگانا اس کو دیکھ بال کرنا اس کو توڑنا بہت مشکل کام ہے لیکن فالسہ اس لحاظ سے مشکل ہے یہ بالکل چھوٹا چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو توڑنے کے لیے اور بنانے کے لیے دیکھیں کتنی محنت سے یہاں سے توڑنا پڑتا ہے اور اس کے پودے کاٹے نہیں جاتے یہ ایسے ہی رہتے ہیں سارا سال کھڑے رہتے ہیں اور پھر جب پھل کا موسم آتا ہے تو پھر یہ پھل دیتے ہیں اگر اس کو کاٹ دیا جائے یا اس کو کچھ اور کیا جائے پھر دوبارہ اس سرے سے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑا وقت لگتا ہے یہ فالسے کا درخت ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگر ہمارے بھائی آپ کو یہ کیمرہ ذرا زوم کریں اور دکھائیں کہ یہ پتے اس طرح کی ہوتے ہیں گویا کہ یہ آپ نے شہتوت اگر کھائے ہیں کبھی یا اس کا پودہ دیکھا ہے تو اس کے پتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں same to same ہوتے ہیں لیکن یہ ذرا تھوڑے سے مختلف اس لئے آسے ہیں کہ ان کا کٹ ان کی خوبصورتی الگ سے ہے یہ ایسے ہی ہے یہ سارے کا سارا فالسے کا باغ ہے الحمدللہ یہ پھل کا باغ ہے جہاں آپ کو لے کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کافی رقبے پہ پھیلا ہوا ہے میرے خیال میں شاید ہے کتنے رقبے پہ پھیلا ہوگا سر دو تین یہ دو سے تین ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے یا میرے خیال میں دو سے تین یہاں کی جو مقامی زبان بولتے ہیں کلہ پنجابی میں اس کو بولتے ہیں یہاں کی مقامی زبان میں کلہ یہ دو تین کلوں پہ پھیلا ہوا ہے اور یہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ اور خوبصورت ہے آپ دیکھئے یہ نیچرل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے جو گرمیوں کا خاص تحفہ ہے لیکن فالسے کی خامی یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں رہتا اگر سارا دن پڑا رہے تو شام تک یہ بالکل خراب ہو جاتا ہے چاہے آپ اس کو فریج میں رکھ لیں یا چاہے آپ اس کو باہر رکھیں یہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور بہت کم وقت کے لیے یہ مارکٹ میں آتا ہے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں دوستہ ہم یہاں سے نکل آئیں اور یہ دیکھئے میری جو بائیں جانب یہ مکہی ہے اور یہاں کی زبان میں اس کو بولتے ہیں مکہی بھی بولتے ہیں اسی طرح چھلی بھی بولتے ہیں یہاں پہ سٹے بھی بولتے ہیں اس طرح کبر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جی اس کو کڑب کڑب بولتے ہیں اس کو اس زبان میں یہاں پہ مکامی زبان میں اس کو کڑب بھی بولتے ہیں اور یہ عام طور پہ لوگ جب یہ اگاتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیلی آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے بڑی خوبصورت یہ بنتی کیسے ہے اس پہ کتنا خرچ آتا ہے کیا کیا کام ہوتا ہے اس کے جو سٹے ہوتے ہیں جو چلیاں ہوتے ہیں جس کی زبان مکامی زبان میں چلی بولتے ہیں اس کو اور اسی طرح اس کی گلی ہوتی ہے جو اس کو کیسے استعمال کیا کیا فوائد ہوتے ہیں کیا نقصان ہوتے ہیں یا اس کے سٹوں سے کیا کیا بنتا ہے اور لوگ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ اسی طرح یہ کیونکہ فصل کٹ چکی ہے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ابھی فصل تیار ہو رہی ہے ابھی ابتداہی میں ہے اور اس کی کہہ لیجئے نو عمری میں ہے نو خیز ہے اور یہ فصل ابھی تیار ہو رہی انشاءاللہ میسہ والے سے بھی آپ سے ڈسکس کریں گے اور تفصیلن کریں گے انشاءاللہ اور یہ گاؤں کا محول آپ کو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ اچھا دوستوں کا یہ خواہش ہوگی اور پھل بھی دکھائیں ہم انشاءاللہ اس گاؤں میں بڑا خوبصورت ایک اور پھل ہے لکاٹ اس کا پودا کیسا ہوتا ہے درخت کتنا بڑا ہوتا ہے اور کس موسم میں ہوتی یہ تو آپ جانتی ہیں وہ بھی عام طور پر گرمیوں میں ہی ہوتا ہے اور بڑا اچھا وہ بھی ٹھنڈا فل ہوتا ہے لوگ کھاتے ہیں اور آپ کو دکھاٹ جو ہوتا ہے وہ لیموں کی طرح ہوتا ہے اور پیلے سے ہوتے ہیں پورا گچھا ہوتا ہے اور وہ بنا ہوتا ہے لوگ شوق سے کھاتے ہیں لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے اس میں گودہ کم ہوتا ہے اور بیج بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بیج آپ سمجھ لیجئے جیسے کہ کوئی بنتا ہوتا ہے یا اکھروٹ ہوتا ہے یا کسی آپ کے بادام کی طرح اس کے بیج ہوتے ہیں بیج بڑے ہوتے ہیں گودہ کم ہوتا ہے پھل کم ہوتا ہے لیکن اس لئے اللہ تعالیٰ ایک ایک تہنی کے ساتھ ایک ایک گچھے کے ساتھ کئی کئی وہ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ اتراز نہ ہو کے اس کا گودہ کم ہے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں ہمیں اس پر شکر بجال آنا چاہیے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں تو دوستو آپ یہ میری پیچھے بھی درخت دیکھ رہے ہیں دائیں بھائیں بھی درخت دیکھ رہے ہیں جو کہ سمبل کے درخت ہیں اور ان کے پتے جو ہے نا جانور بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اسی طرح ان کا قدر کارڈ ماشاءاللہ بہت لمبا ہوتا ہے عام طور پر میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ چند ایسے درخت ہیں جن کا قدر کارڈ جو نا کافی لمبا ہوتا ہے ان میں سے ایک سمبل ہے اسی طرح ایک سفیدہ ہے اور ایک چیڑ کا شاید وہ درخت ہے کہ جو عام طور پر کشمیری علاقوں میں یا پہاڑی علاقوں میں اگتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے اس کا قدر بھی کافی لمبا ہوتا ہے میں نے زندگی میں تو ایسے یہ تین ہی درخت دیکھیں ہیں اس کو سمبل بولتے ہیں اور لوگ عام طور پر اس کو استعمال ویسے لکڑی جلاتے ہیں لیکن جانور اس کے پتے بہت شوق سے کھاتے ہیں انشاءاللہ اور بھی ایسے درخت آئیں گے ان کی معلومات بھی آپ کو فرام کریں گے اچھا دوستوں کو ایک بڑی حرانگی ہوگی کہ میرے پیچھے جو ہے وہ ایک گدہ کھڑا ہوا ہے اور یہ گدہ اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ اس کو یہاں ویسے ہی باندھا ہوا ہے عام طور پر لوگوں کا جو ہے نا گھر دور ہوتے ہیں اور فصلیں اس سے ذرا دور ہوتیں گھروں سے اور چارہ وغیرہ لینے کے لیے جب وہ آتے ہیں گھر سے اپنی بھینسوں کے لیے اپنی گائیوں کے لیے اپنی بکریوں کے لیے تو وہ عام طور پر یہاں پہ جو چیز استعمال ہوتی ہے جہاں ٹریکٹو ٹرالی استعمال ہوتا ہے وہیں پہ عام طور پہ گدہ گھاڑی استعمال کی جاتی ہے گدے کو اس میں ریڑی پہ جوڑا جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنے چارہ لے کر جاتے ہیں اور جب وہ چارہ کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گدے کو ریلیکس کرنے کے لیے کہیں پہ باندھیں تو جی دوستو یہ الحمدللہ ہم لوگارڈ کے باغ میں پہنچ چکے ہیں اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگارڈ آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ اس طرح لیمون کی طرح ہوتا ہے لیکن بڑا خوبصورت اور ٹھنڈا پھل ہوتا ہے عام طور پہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ اس کا درخت ہے اور عام طور پہ کئی گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہ دکھائیں کہ یہ پتیش کے اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے درخت اس کے ہیں اور یہ پودے نہیں ان کو کہا جائے گا ان کو درخت ہی کہا جائے گا ان پہ لوگارڈ لگتی ہے اور گچھوں کی صورت میں لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا عظیم پھل ہے یہ کافی بڑا باغ ہے میرے خیال میں یہ بھی اتنا ہی ہوگا کہ جتنا ہم نے آپ کو بتایا تھا فالسے کا باغ ہے اور یہ تقریبا تقریبا بھی کئی اکڑ پہ پھیلا ہوا ہے اور یہاں کے مقامی زبان کو کلہ ہی بولتے ہیں کہ اتنے کلوں میں یہ باغ ہے اور کلے سے مراد ایک ہوتی ہے جو ٹھوکنے کے لیے ہوتا وہ والا کلہ نہیں بلکہ یہاں زمین کو کلہ بولا جاتا ہے اور جتنی زمین ہوتی وہی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے نہ تو ہم اس کا پھل ابھی توڑ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موسم اس کا نہیں ہے اور یہ بھی سطح بہار ہے یہ لگے رہتے ہیں اس کو کاٹتے وغیرہ نہیں ہیں اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں اگر زمین پہ یہ گیلی ہے پانی لگایا ہے یہاں پہ یقیناً کوئی بیج انہوں نے بویا ہے عام طور پہ صرف یہ پھلوں کے درختی نہیں چھوڑے جاتے بلکہ اس کے ساتھ فائدہ ڈبل اٹھایا جاتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار کیے جاتے ہیں اور پھل کے ساتھ ساتھ اسی طرح چارہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے پھل کے ساتھ ساتھ سبزیاں بھی یہ لوگ لگا لیتے ہیں اسی میں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں جیسی نعمت سے نوازا اب ہم انشاءاللہ دوستو آپ کو لے کر جائیں گے امرود کے باغ میں اور آپ کو دکھائیں گے کہ امرود کے پودے کیسے ہوتے ہیں ان کے پتے کیسے ہوتے ہیں اور ان کے فائد انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں عام طور پر امرود کے فائدے بھی ہیں یہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ یہ میدے کے لیے کہتے ہیں بہت بیسٹ چیز ہے کہ یہ اس کے بیج اور یہ امرود کھانے والے جن کا میدہ خراب ہے اور پرابلم رہتا ہے کوئی مسئلہ رہتا ہے تو وہ امرود استعمال کریں اور ہمارے ہاں یہ بھی مثال مشہور ہے کہ لوگوں کی کبھی پرواہ نہ کرو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میٹھے امرود لے کے نمک لگا کے کھاتے ہیں یہ بھی مثال مشہور ہے انشاءاللہ ہم بغیر نمک کے آپ کو لگے ہوئے ہیں امرود ہم نے دیکھا ہے انشاءاللہ وہ بھی کھا کے دکھائیں گے توڑیں گے بھی اور آپ کو اس کا باغ بھی دکھائیں گے دوستو الحمدللہ امرودوں کے باغ تک پہنچنے سے پہلے پہلے کئی باغات رسے میں آ رہے ہیں اور ایک ہمارے سامنے جو باغ آیا ہے وہ مسمی کا باغ ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اور دائم آئیں درخت بھی اس کے موجود ہیں عام طور پر یہ اتنا ہی اس کا درخت ہوتا ہے یہ پودہ نمہ ایک درخت ہے زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا اور مسمی آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ گرمیوں کا پھل ہے اور لوگ اس کا جوس شوک سے پیتے ہیں اور یہ دل کو بھی کافی نفع پہنچاتی ہے یہ بہت اچھا پھل ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسمی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کافی ماشاءاللہ ہوتا ہے یہ بھی کچھے ہیں ورنہ میں شاید آپ کو توڑ کے کھا کے بھی دکھاتا لیکن چونکہ ابھی یہ کچھے ہیں یہ اتنے میٹھے نہیں ہوں گے جب تک یہ پکتے نہیں یہ ان میں مٹھاس نہیں آتی اس طرح تو یہ مسمی کا پھل تھا ہم نے چاہا کہ آپ کو یہ بھی دکھا دیں تو جی دوستو الحمدللہ جس کا آپ کو شدہ سے انتظار تھا اور جس کی ہمیں تلاش تھی الحمدللہ ہم امرودوں کے باغات میں پہنچ چکے ہیں ویسے رستے میں کئی باغات آئے تھے لیکن وہ چونکہ نہ تو ہمارے تھے اور نہ ہی وہ ایسے تھے کہ آپ کو دکھاتے ہیں ان پر امرود نہیں تھے الحمدللہ یہ اپنا باغ ہے اور اس پر امرود بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور امرود کا میں نے بتایا تھا فائدہ یہ ہوتا ہے سب سے بڑا کہ انسان جس کو میدے کا مسئلہ ہے اور اس کا میدہ ٹھیک نہیں جائتا اسے چاہیے کہ وہ امرود کا استعمال کرے یہ امرود بہت ہی زبردست ہوتے ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو امرود ہوتے ہیں زیادہ تار ان میں کیڑے بھی نکل آتے ہیں ہاں اگر دیکھ بال ان کی اچھی طرح کی جائے سپے وغیرہ کی جائے اس کو صحیح طرح سے ان کی دیکھ بال اگر کی جاتی ہے تو پھر وہ کیڑے وغیرہ نہیں ہوتے ورنہ عام گھروں میں جو امرود کا اگر کسی کے درخت لگا ہوتا ہے تو اس پہ کیڑے بھی ہوتے ہیں تو چلیں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا امرود ایسا ملتا ہے جو ہمارے کھانے کے قابل ہے اور بڑا ہے پکا ہوا ہے اور میٹھا بھی ہو تو چونکہ دوست نے کہا ہے کہ یہ میٹھے امرود ہیں انہوں نے توڑ کے کھا بھی لیا ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں ویسے تو ہمیں کئی امرود یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو ہم وہ چھوٹا سا ایک امرود توڑیں گے تاکہ جو اینا زیاد بھی نہ ہو امرودوں کا اور ہمارے پیٹ میں کوئی کھانے کی جگہ بھی بچ جائے تو اس کو توڑنے کے لیے ہمیں یہ ادھر آنا پڑے گا اب دیکھئے دوستو میں یہ امرود توڑ رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے یہ بھائی بھی توڑ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ڈالیاں بھری ہوئی ہیں ابھی اکثریت کچھے ہیں یہ ایک چھوٹا سا بڑا اچھا تھا پکا تھا بڑے بھی ہیں یہاں پہ پکے امرود بھی ہیں لیکن چونکہ ہم نے یہ کھانے ہیں آپ باغات دیکھئے گا اور آپ کو یہاں پہ لگے ہوئے تازہ امرود یہ نظر آئیں گے انشاءاللہ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ گاؤں والوں کی یہی تو خاصیت ہے گاؤں کی کہ خالص چیز ملے گی اور تازہ ملے گی اپنے ہاتھوں سے توڑی ہوئی ملے گی اور آپ امرود کھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو کیمرہ مین ہیں ویڈیو بنانے والے دوست ہیں وہ امرود کھا رہے ہیں تو مجھ پہ بھی لازم ہے کہ میں بھی امرود کھاؤں ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے تاگے کہیں کیڑا وغیرہ نہ ہو تو اس کے لئے ہم تھوڑا سا اس کو چیک کریں گے ویسے تو الحمدللہ یہ امرود ٹھیک ہے لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے یہ امرود بھی الحمدللہ بلکل نرم اور میٹھا اور تازہ ہے آپ کچھے امرود تھانا چاہیں جس طرح کے کھانا چاہیں آپ آغاد میں تشریف لائیں اپنے ہاتھوں سے توڑ کے کھائیں بہرہ میں تو کھا رہا ہوں تب تک کے لئے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں یہ خاصیت یہ ہے کہ یہ امرود توتے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اکثر آپ نے ایسا دیکھا اگر آپ کبھی آپ نے توتے پکڑنے ہوں خریدنے کے بجائے آپ پکڑنا چاہتے ہوں تو امرودوں کے باغ میں آپ کو باکسرت توتے بھی مل جائیں گے بولنے والے بھی توتے ملیں گے یہ توتوں کی مرغوب گزا ہے اور بڑے شوق سے یہ امرود کھاتے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں ویسے ہماری بھی مرغوب گزا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے اور بہترین قسم کے امرود لگے ہوئے ہیں تو یہ توتوں کی گزا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امرود کٹا ہوا ہے اس کو کسی پرندے نے کھایا ہوتا ہے تو وہ توتہ ہوتا ہے جو آپ توتے پہ یہ امرود کھاتا ہے اور شوق سے کھاتا ہے لہٰذا آپ بھی یہ امرود شوق سے کھا سکتے ہیں تو جی الحمدللہ دوستو ہم نے آپ کو باغ بھی دکھایا ہے امرود بھی دکھائے ہیں ایک توڑ کے کھا کے بھی دکھایا ہے لیکن یہ گزارہ نہیں ہوتا آپ کو پتا کہ جب آپ کسی باغ میں داخل ہو جائیں جب تک اس کا اجارہ نانا آپ کریں تو سکون نہیں آتا ایسے ہی ہمیں ہم نے ویسے تو الحمدللہ میرے خیال میں یہ تین سے چار کلو امرود توڑ لی ہیں ویسے ہی بس کر دیا کیونکہ شاہ پر ایک تھا اور مسئلہ کوئی نہیں تھا ورنہ ہم شاید اور بھی توڑتے اور آپ نے ایک امرود توڑتے ہوئے چیز کا خیال کرنا ہے کہ امرود کے عام طور پر یہ تو درخت جو ہے نا چھوٹے ہیں ہاتھ پہنچ جاتا ہے یا آپ کسی طریقے سے توڑ لیتے ہیں بغیر اوپر چڑے لیکن عام گھروں میں جو آپ نے کبھی درخت دیکھا ہے اگر امرود کا تو وہ ذرا اونچا ہوتا ہے امرود کا ہمیشہ یاد رکھیں جو تنہ ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے ٹہنیاں بہت کمزور ہوتی ہیں اسی طرح ایک اور درخت جو ہے وہ جامن کا ہے جس کے ٹہنے بہت کمزور ہوتے ہیں کبھی بھی آپ اوپر اگر چڑھنا پڑے بحالت مجبوری تو آپ چڑھتے ہوئے چیز کا لازمی خیال کریں کہ اس تنے پہ آپ کا زیادہ وزن نہ پڑے تاکہ آپ مو کے بل گر کے اپنی ہڈی پسلی نہ توڑوا بیٹھیں اپنا نقصان نہ کروا بیٹھیں اس لیے حت الامکان آپ کوشش کریں جب بھی امرود توڑیں یا آپ جامن توڑیں نیچے کھڑے ہوگے کسی چھڑی کی مدد لے کے آپ وہ استعمال کریں اب ہم نے امرود توڑ لی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ہم امرود پہ نمک مرچ اور لیمو نہ نچوڑیں تو اس چیز کا ہمیں مزہ نہیں آتا مزہ دوبالہ نہیں ہوتا تو مزہ دوبالہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ لیمو بھی استعمال کریں لیمو بھی اوپر نچوڑیں تو اس کے لیے ہم نے لیمو کی تلاش کی الحمدللہ یہاں پہ پودے لیمو کے بھی موجود ہیں اور آپ پودے بھی دیکھئے گا اور ہمیں لیمو توڑ دے ہوئے بھی دیکھئے گا تاکہ ہم لیمو استعمال کر کے اپنے امرودوں کا مزہ دوبالہ کر سکیں یہ لیمو لگے ہوئے ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے کچھے ہیں ابھی کچھ پکے ہوئے ہیں یہ لیمو لگے ہوئے ہیں اور لیمو کا پودا آپ تو پہ گھروں میں بھی ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ یہ لیمو توڑ رہے ہیں اور جیسے ہی ہمیں پکے پکے لیمو یہاں پہ نظر آئیں گے ہم انشاءاللہ ان کو توڑیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکے ہوئے ہیں ویسے تو اکثر کچھے ہیں اور کچھے بھی چل جاتے ہیں ان میں سے بھی رس نکل آتا ہے لیکن حد تل امکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو پیلے ہیں پکے ہوئے لیمو آپ اس کو استعمال کریں وہ صحیح ہوتے ہیں ان کا رس بھی اچھا نکلتا ہے اور آپ کو زیادہ نچوڑنے میں محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تو اب ہم کھائیں گے امروت اور آپ دیکھیں ویڈیو الحمدللہ دوستو یہاں پہ کئی باغات ہیں جن میں سے کیلوں کا باغ بھی ہم کو نظر آیا ہے لیکن یہ خال خال چند ایک پودے ہیں اور آپ کو یہ کیلے لگے وے نظر بھی آ رہے ہوں گے اور یہاں پہ اس کو لنگر بولتے ہیں جو عام طور پہ جاتا ہے منڈیوں میں اس کے بعد یہ پکتے یہاں پہ نہیں ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ موٹے موٹے بھی ہیں لیکن ان کو الگ سے مسالہ لگا کے پکانا پڑتا ہے جو منڈیوں میں جاتا ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ویلوگ یہ میرا پہلا اور سمجھ لیں شاید آخری ویلوگ ہو کیونکہ ہم اب واپس لوٹیں گے اور آپ ویلوگ دیکھ چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پہلا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور دہاتی ماحول بھی آپ نے یقینا دیکھا ہوگا اسی طرح آپ نے دیگر چیزیں بھی دیکھی ہیں جو آپ کو باغات دکھائے گئے جو آپ کو فصلیں دکھائی گئیں یقینا آپ بہت مسرور ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مفید معلومات بھی دیکھ گئے ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لازمین لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ